ممبر حسین کی زینت اور عرصہ خطابت کے شہ سوار شہید علامہ ناصر عباس صاحب ملتان کو ہم سے بچھڑے پانچ پرس پیت گئے اس مناسبت سے ملک بھر میں جاری مجالس اعظام شہید علامہ کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا شہید علامہ سے عقیدت جروان محمد قازمی کی تحریر قاسم الحسینی کی زبانی وہ زاکر حسین تھا عقیدے میں اٹل تھا عارف حقیقت تھا عاشق رسول تھا وکیل حضرت بطول تھا عاشق اہل بیت تھا عظمت سادات کا مبلغ تھا وہ منکسر المزاج تھا شہرت کی بلندیوں پر سادات کی کنیز کا بیٹا کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا خطیب شب آشور تھا شیعہ سنی اتحاد کا علم بردار تھا وطن عزیز پاکستان کا جان نصار تھا زاکرین وائزین کا وقار تھا آقا موسوی کا وفادار تھا وہ لاکھوں میں ایک شہید ناصر عباس تھا جس کا مسکراتا ہوا شہید چہرہ آج بھی دشمنان رسول و حق بطول گستاخان ناموس مصطفیٰ اور پاکستان دشمنوں کے لیے پیغام فنا ہے ہر سور ناصر کی آواز کی گونج بتا رہی ہیں کہ ابباس باوفا کا زاکر ناصر آج بھی زندہ ہے اپنے پرجوش انداز خطابت میں شہید علامہ ناصر عباس فضائل مولا کائنات بیان کرتے ہوئے کائنات کے سچ سے بڑا نبی تکریر کرنے کے لیے اٹھو وہ شکاو اللہ لوگوں کے قریش میں ہوں میں ہوں میں اللہ کی طرف سے آخری نبی بن کر آیا ہوں کون ہے جو میری مدد کرے کون ہے جو میری تداخر ہے وہ میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا وہ میرے مشہر کے انزار ہوگا کہ بلا آل محمد کی عزت کی قسم میرا دل کاری نہیں رہا کہ میں زمین پہ کھڑے ہو کے یہ فکرہ پڑوں عرش پہ کھڑا ہو کے پڑوں تو پھر بھی فکر ہے کہاں قطع نہ ہو غیر مسلم عیسائی خیطہ کہ سب کے سب چکتے بات بند چائر لیکن ایک بچہ وہ دن سال کے تھا اور اس کے نام علی تھا وہ اٹھلا اور رسول اللہ میں آپ کو ساکھیں میں آپ کو ساکھیں میں آپ کو ساکھیں میں آپ کو ساکھیں یا رسول اللہ میں ترد دشمنوں کی حدیات دوارد رکھا جیل کی سختیاں ہم بڑے بڑوں کا حوصلہ پست کر دیتی ہیں جس دلیری کے ساتھ ناصر شہید نے سنت سجاد ادا کی وہ قوم کے لیے نمونہ عمل ہے ناصر شہید کو جیل میں بیسیوں پیغامات ملے کہ علی کی ولایت کو چھوڑ دو علی مسجد کے فقیر آقا موسوی کا نام لینا ترک کر دو عظمت سادات کا ڈھنڈورہ پیٹنا چھوڑ دو اور سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی وقالت سے دست برداری کرتے ہوئے ایک معافی نامہ لکھ دو لیکن ناصر نے کسی کی ایک نہ مانی کیونکہ وہ حسین کو مانتا تھا جس کے انکار نے لا الہ کی لاج بچائی تھی کوئی لالچ کوئی خوف ناصر عباس کا حوصلہ پست نہ کر سکا حکومت وقت کا ایک صوبائی مشیر اسے سمجھاتا رہا کہ مینار پاکستان کے فلان اجتماع میں جانا قبول کر لو دو دن میں زمانت پکی کرا دیں گے ناصر حق زہرہ کا وکیل تھا اس نے مختار صفت بن کر زندان میں رہنے کو گستاخے حضرت بطول کے ساتھ بیٹھنے پر ترجیح دی جب قانونی جنگ لڑ کر جیل سے رہا ہوا تو امام بارگاہ قدیم راولپنڈی حسینی مہاز میں مجلس اعظام بابانگ دہل اعلان کیا کہ ناصر عباس کی رگوں میں غیرت مند خون دوڑ رہا ہے قبر کی دیوار تک نہ سیدہ زہرہ کے حق کی وقالت چھوڑوں گا نہ موسوی فقیر کا دامن چھوڑوں گا آپ ہماری فکر نہ کریں ہمیں زندگی عزیز نہیں ہم انہیں خوش قسمت سمجھتے ہیں جو حسین کے نام پر قربان ہم موسوی صاحب کے ساتھ چلکے علی جن و علی جللہ ازاداری حسین اور عظمت سعداد گھر گھر پہنچائیں گے گلی گلی پہنچائیں گے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سے کہیں جسے موسوی کا ساتھ دینا کیونکہ موسوی کا مورچہ ہی عقیدے والوں کا مستقر ہے اور پناہ گاہ ہے جس کے ساتھ بنت نبی کی دعا ہے